السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتعی اللہ ورسوله فقد فاد فوضا عظیما موزز والموقر والمائے کرام عزیز ساتھیو نوجوان دوستو پیارے بچو پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام جو فکرِ آفرس کے انوان پر رکھا گیا ہے مسجدِ انسال سننا ایل ایدیس گردھلی بینڈور کے اندر سابقہ روایت کے مطابق ہر سال رمضان میں یہ پروگرام مناقض ہوتا ہے اس سال بھی مناقض ہوا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دبارے بودھالا اس پروگرام کو بامقصد اور کامیاب بنائے آج رمضان مبارک کی تین تاریخ ہے اور ہم اور آپ اس مقدس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہم سب کے لیے بائی سے خیر و برکت بنائے مجھے جو انوان دیا گیا ہے توہید کی اہمیت توہید یہ اصل ہے اگر توہید ہے تو سب کچھ ہے اور اگر توہید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبیوں کو جتنے رسولوں کو جتنے پیغمبروں کو بھیجا ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو توہید بتائیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَنَا مِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُتْ تَعْوَتْ اللہ تعالیٰ تَمَا ہم نے جتنے رسول بھیجے ان تمام کا مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُتْ تَعْوُتْ اور تَعْوُتْ سے بچاؤ توہید اللہ کو ایک ماننا توہید اللہ کو ایک تسلیم کرنا توہید ایک اللہ کی عبادت کرنا بہت سارے لوگ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا لب کون ہے تو کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے کی کئی ہے تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے یعنی زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن عبادت میں اللہ سبا رب و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں تو یہ چیز توہید کے منافع ہے یہ چیز توہید کے خلاف ہے توہید یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے ایک اللہ کو تسلیم کیا جائے اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دعائی دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مصیبت اور پریشانی میں پکارنا مقارنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نظر و ریاض کرنا یہ سب شرط ہے توحید یہ کامیابی کی زمانت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توحید کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا ایک انسان جو بہت ساری نیکیاں کر کے گیا ہے لیکن اس نے اپنے توحید کو نہیں بچایا اس کے پاس نمازیں ہیں روزیں ہیں صدقات و خیرات ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہے حج ہے عمرہ ہے بہت ساری نیکیاں لیکن اپنے آپ کو وہ شرط سے نہیں بچایا توحید کی اتنے حفاظت نہیں کیتے تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق کے اوپر جنت کو حرام کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ توحید پر منضبوطی سے قائم ہو جائے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ آئے اللہ توحید پر استقامت عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پجھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیلئے تو آپ نے فرما کہو کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لائے پھر اسی پر ڈک جاؤ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ڈک جانا یہی توحید ہے توحید یہ اسلام کا بنیادی نکتہ ہے جتنے نبی جتنے رسول جتنے پیغمبر آئے ان تمام نے سب کو توحید کی دعوت دی اور توحید یہ بیت ہے توحید یہ بنیاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ لیسلام و آرہ حم سے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَوْهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِقَاعِ الزَّكَاتِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضًا آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ توحید ہے ایک اللہ کی گواہی دینا شہادت اللہ الہ الا اللہ میرے بھائیو زبان سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے صرف زبان سے ہی قرار کر لینا اگر کافی ہوتا تو مکہ کے لوگ کوئی بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ لیے ہوتے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی اور آپ نے فرمایا یا ایوہنا قولو لا الہ الا اللہ تُفْلِهُ تَمْوِقُ الْعَرَبَ وَلَجَنْ لوگوں لا الہ الا اللہ پہلو کامیان ہو جاؤگے عرب کے بھی مالک ہو جاؤگے عجم کے بھی مالک ہو جاؤگے لیکن میرے بھائیو وہ ہم سے زیادہ لا الہ الا اللہ کے مقوم کو سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اپنے تمام مابودان کو چھوڑنا پڑے گا اپنے تمام بدوں سے اپنے آپ کو علش کرنا پڑے گا زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کے علاوہ جتنے مابودانے باطل ہے سب کا ہی لکاہ کرتا اور بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لا الہ الا اللہ میں یہی تعلیم دی گئی ہے پہلے لا الہ بعد میں لا الہ لا الہ کوئی مابود ہے ہی نہیں الا اللہ سوائے اللہ آپ غور کریں لا الہ کوئی مابود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ پہلے تمام مابودوں کی محبت کو اپنے دن سے نکالا ہے اپنے نفس کی محبت مابودانے باطل کی محبت آپ سوچیں گے کہ غیر قوم ہیں وہ مختلف قسم کے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں کا بھی یہی حال جس طریقے سے وہ لوگ مختلف قسم کے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا توقع ہے جو اللہ کے ولیوں کے نام پر مزربوں کے نام پر پیروں کے نام پر ان کے ہاں بھی حاضری دیتا وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ ان مزربوں کے لیے پیروں کے لیے ولیوں کے لیے کرتا ہے سجدہ اللہ کے لیے ہے لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے مزاروں پر اور قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں قیام اللہ کے لیے ہے وقومو لیلہی قاندین لیکن کتنے لوگ ہیں جو کسی درگاہ میں جا کر کے ہاتھ بات کر کھڑے ہو جاتے ہیں سجدہ اللہ کے لیے ہے وَسْجُدْ وَقْطَرِبْ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ کتنے لوگ ہیں جو جا کر درگاہوں پر سجدہ کرتے ہیں اور اس سے بہتر کتنے لوگ دوسروں کے نام کی جوہائی دیتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں متاثر مقامات پر اس بات کی وضاعت فرمائی ہے کہ تمہاری پکار سننے والا تمہارے پریشانیوں کو دور کرنے والا تمہارے دکھوں کو قاتلنے والا صرف اللہ کی ذات ہے حیرت ابراہیم اور اسلام کہتے تھے وَعِذَا مَرِضُ تو فَهُوَ يَشْفِيرُ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے اللہ شفا نہ دینا چاہے کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دی سکتا ہے اللہ مصیبتوں کو نہ دالنا چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاؤ اللہ کے ماں کو یہ توحید ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا رکو کرنا شرک ہے اپنے تمام معاملات اللہ کے سفر دے کرو میرے بھائیو توحید یہ بنیاد ہے توحید یہ دیت ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد بعض چیزوں پر ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے توحید کی باقی ہے حضرت محاضر نے جبغ رضی اللہ حضرانہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو کیا دعوت دوگی وہاں کیا دعوت دوگی کہا اللہ کے رسول آپ انعید فرمایا آپ رشاعت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے توحید کی دعوت دینا اور یہ بات بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے یعنی کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے ایک اللہ کی طرف بلانا ہے نبی کی رسالت کو تسلیم کروانا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس بات کو مان لیں توحید کا یطرار کر لیں نبی کی رسالت کو تسلیم کر لیں تب ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دل اور رات میں پانچ وقت کی نماز فرض کیا اس کے بعد جب وہ پنج وقتہ نمازوں کو تسلیم کرنے نماز پہنے میں نے تب تیسرے نمبر پر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مان میں اگر صاحبِ نصاب ہیں تو زباق برز کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آگے کہ اگر وہ اس بات کو بھی تسلیم کرنے تو ان کے اچھے اچھے مان لینے سے اپنے آنکھ کو بچاؤ اتقِدَا وَتَمْ مَظْلُومِ فَإِنَّا لَيْتَوَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ مظلوم کی بدعہ سے بچو اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یہی دعوت کا طریقہ ہے تمام انبیاء نے اسی طریقے پر دعوت کی ہے یہی وہ تونے دعوت ہے سب سے پہلے لوگوں کے توحید بتایا جائے ایک آدمی نماز پر آیا وہ نماز کی طرف بلاتے ہیں نماز کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اور سب سے زیادہ اہمیت ہے آمان میں اس لیے کہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مسلمان پر جو بنیادی طور پر سب عبادت ہے وہ نماز ہی ہے لیکن یہ نماز اسی وقت ہمیں فائدہ پہنچائے گی جب توحید درست ہو آج بہت کارے لوگ نماز کے لیے محنتیں کر رہے ہیں کرنی چاہیے میں ان کے محنتوں پر امولی نہیں اٹھا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے توحید کی اصلاح کریں توحید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہاں سے کہا کہ توحید کی دعوت دو کریں توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہیں اور تیسے نمبر پر زکاة ہے آج بہت سارے لوگ ترتیب بدل دیئے ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلے توحید کی دعوت ہونی چاہیے توحید یہ بہت اہم ہے اگر ہمارے پاس سارے آمال ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے صدقہ ہے خیرات ہے حج ہے عمرہ ہے اچھے اخراف ہے قرآن کی تلاوت ہے لوگوں کی مذہت یہ سب کچھ ہے لیکن توحید نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی کے لئے بنیادی شرط ہے توحید ہونا اور میں آپ کو بتاؤں اگر توحید ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو عمل سے پیشے کرنے ایک انسان ہے جس نے اپنے توحید کو بچا کر رکھا نماز نہیں پہا ہے روزہ نہیں رکھا ہے صدقہ خیرات نہیں کیا ہے حج اور عمرہ نہیں کیا ہے کسی طرح کی کوئی نیکی نہیں کیا ہے لیکن توحید کو اس نے بچا کر رکھا ہے گناہوں کی سزا ملے گی اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے لیکن اگر توحید کو انسان بچا کر کے رکھا ہے تو انشاءاللہ اس کو جنت ضرور ملے گی بھرے جہانم میں جانے کے بعد ملے بھرے سزائے سہنے کے بعد ملے لیکن جنت ضرور ملے گی یہ توحید کی برکت ہے یہ توحید کی اہمیت ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے علماء کی زبان میں حدیثیں بطاقہ کہتے ہیں اللہ کی علماء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو لائے جائے گا جس کے پاس جنان میں دفاتر ہوں گے ایک دم سو اور ہر دفتر طاحت نگاہ ہوگا اس میں اس کی غلطیاں لکھیں ہوں گی اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے جب اس کو بلایا جائے گا اس کے سامنے اس کا دفتر پیش کیا جائے گا دیکھے گا کہ گناہوں کا دفتر اتنا بڑا ہے اور ایک نہیں یہ نان میں دفتر ہیں اور ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں ہے وہ یقین کر لے گا کہ آج اس کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکے گا آج اس کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ تبارت و تعالیٰ کہے گا آج تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا آج تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا میرے پاس میری ایک نیکی ہے چنانچہ ایک ٹکڑا اُس کو لیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ و لا الہ الا اللہ کا ٹکڑا لے کر کہ اللہ تعالی کہے گا جاؤ وہاں پر جہاں پر نام اے آمار تولے جاتے ہیں محشر کے میدان میں جہاں ترازو قائم کیا گیا ہے جاؤ اور اس سے پہلے یہ نیکیوں کے فرعے میں رکھ دیا جائے چنانچہ یہ لا الہ الا اللہ کا وہ بطاقہ لے کر وہ برشاہ لے کر اس مقام پر پہنچے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دل ہی دل میں سوچے گا یہ تنے بہے نانوے نانوے فاتر ہیں جو غناہوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کے مقابل میں یہ ایک ٹکڑے کی کیا اہمیت ہے کہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے حکم پر وہ بطاقہ لے کر پہنچے گا اس لگے پر اور نیکیوں کے طورے میں اس کو رکھ دیا جائے گا نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا اور نینانوے دفاتر جو غناہوں سے بھرے ہوئے تھے اوپر ہو جائے گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نام سے زیادہ وزن وانی ہو اور یہ کہنے کے بعد آپ نے اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے اور آپ کے عداد بھی دکھائے گئے میرے بھائیو توحید کی حفاظت کرو ہمارا حال یہ ہے ہم نیکیہ کرتے ہیں نمازہ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقوں خیرات کرتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں لوگوں کا جاؤن کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں، بسکینوں، بیواؤں کا سہارہ بھی بنتے ہیں لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے توحید کو بچا نہیں پاتے ہیں توحید کو بچانا بہت ضروری ہے نیکیہ کم ہوں چلے گا لیکن توحید کا معاملہ دیلیج نہیں ہونا چاہئے توحید میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہئے توحید میں کسی طرح کی کوئی آمیتز نہیں ہونی چاہئے اگر توحید کا معاملہ دیلیج ہو گیا اس میں خرابی ہو گئی تو ہم ناکام ہو جائیں گے اور توحید کو ہم نے بچا لیا تو کامیاز ہو جائیں گے اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید یہ انسان کے اپنے لئے فائدہ تو ہے ہی غیروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ایک انسان جس کا انتقال ہو گیا مر گیا ہماری دستور کے مطابق ہماری شریعت کے مطابق اس کو نہلایا جاتا ہے دھلایا جاتا ہے کپن بنایا جاتا اس کی نماز میں جنازہ پہی جاتی ہے ہم اور آپ کو یہی سوچتے ہیں نا کہ مرنے والا مر گیا جو بھی عمل کر کے گیا ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اگر کسی شخص کی نماز جنازہ میں چالیس لوگ شریف ہوئے کتنے؟ چالیس لوگ شریف ہوئے سب کے سب توحید پرست تھے سب کے سب معاہد تھے اور ان توحید پرستوں نے اس کی نماز جنازہ پہی تو ان کے توحید کی برکت سے ان کے سفارش سے اللہ تعالیٰ اس مرنے والے شخص کو معاف کر دیتا ہے یہ توحید کی برکت ہے میرے رہائیو توحید کی بری اہمیت ہے توحید توحید یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہی نہیں توحید اللہ کی پہچان توحید اللہ کی عبادت آج بہت سارے لوگ روزی کے معاملے میں عزت کے معاملے میں ادھر ادھر بہتنے لگتے ہیں توحید مہت مضبوط ہونا چاہیے اور جس قدر ہمارے اندر توحید مضبوط ہوگا اسی قدر ہمیں ہمت ملے گی آج جو ہم ملدل ہو گئے ہیں آج جو ہم کمزور ہو گئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا توحید کمزور ہو گیا ہے صحابہ اکرام جو انقلابی صفت تھی صحابہ اکرام کے اندر جو ہمت اور شجاعت اور بہادری تھی کس بنیاد پر توحید کی بنیاد پر توحید انسان کو بیباق کرتا ہے توحید انسان کو مضبوط بناتا ہے توحید انسان کو شجاعت اور بہادری کی طرف دے جاتا ہے اس لیے میرے بھائیو توحید کو سمجھو آپ کو معلوم ہے فیران کتنا بڑا ظالم گزرا ہے مصر پر اس کی حکومت تھی لوگوں سے سلزے کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں معلوم ہے میں مصر کا حاکم ہوں حکمرہ ہوں اور یہ دھریا جو ہے میرے محض کے نیچے سے بہرہا ہے سارے لوگ فیران کو سلزہ کرتے تھے لیکن فیران کی بیوی حضرت آسیہ رضی علیہ السلام کو تسلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی انہوں نے توحید کو سمجھا انہوں نے توحید کو تسلیم کیا وہ فیران جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا آسیہ نے جب توحید کو سمجھ لیا تو فیران کا ظلم حضرت آسیہ کے توحید کو ڈیمج نہیں کر سکا آپ کو معلوم ہو کہ وہ فیران جو پھلے مصر پر حکومت کرتا تھا اپنے بیوی کے دل پر حکمرانی نہیں کر سکا ابھی خواتین کے صفات آج سن رہے تھے شایخ الدلحسیب عمری و ادنی حضرت اللہ سے بہترین انداز میں ویان کیا اللہ ہم سب کی خواتین کو کن صفات سے مختصف فرمائے سلمیں بہترین خواتین اپنے شوہروں کے کتابوں سے شکایت کرتے رہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے اوپر ظلم کرتا ہے فیران سے براہ ظالم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا لیکن حضرت آسیہ جب اللہ کو انہوں نے سمجھ لیا رب کی پہچان انہوں نے آسل کر لی تو فیران کا ظلم ان کو اسلام سے نہیں پیر سکا وفرعون جو میخوالہ تھا جو اس کی جو اس کی فیرانیت کو تسلیم نہیں کرتا تھا جو اس کی حکمانی کو تسلیم نہیں کرتا تھا جو اس کا کہاں نہیں مانتا تھا جو اس کے سامنے سر نہیں ہوتا تھا فیران اس کے جسم میں کیلٹ حقوات دیتا تھا لیکن آسیہ نے کیا کہا رب ابنیلی اندکہ بیتن فی الجنہ اے میرے بل 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 دگا میں شاہتی ہو تیرے سامنے میرے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں بیت اسے کہتے ہیں بیت ایک چھوٹے گھر کو کہا جاتا ہے گھر کے لئے عربی میں کئی لفت استعمال کیے جاتے ہیں خصر خصر بھال کو کہا جاتا ہے ایک ایسی ملکہ جس کے شوہر کی حکومت پورے نصر پر ہو جس کے آگے پیچھے نوکر چکھر اور نوکرانیاں لگی ہوئی ہوئی ہو آرام و آفائیس کے ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہو لیکن جب توحید کو سمجھ لیا تو یہ گھر کی ساری آسائش یہ محل کی ساری سہولتیں اس کی نگاہ میں حیث تھی اس نے اللہ سے دعا کی اللہ بس مجھے جنت میں چھوٹا سے ایک گھر چاہیے فراؤن سے تو نجات دے دے فراؤن سے اور اس کے ظلم سے تو نجات دے دے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی فریاد کو سنا دنیا سے رخصت ہوئی اور رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے جنت میں اپنا مقام دے دی میرے بھائی اور توحید کی طاقت کو سمجھو توحید کے پاور کو سمجھو حیث موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے حیث موسیٰ علیہ السلام کو رسوہ کرنے کے لیے فراؤن نے جادو کروں کو ایک اٹھا کیا ہزاروں کی تعداد میں مقادلہ کس نے کہا؟ حیث موسیٰ علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد میں جادو کر جو فراؤن کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم موسیٰ پر غانب آگے تو ہمارا عرام کیا ہوگا؟ تو فراؤن نے کہا کہ ہم تم کو اپنا خریبی بنا لیں گے ہم تم کو اپنا مشیر بنا لیں گے ہم تمہیں اہدے دیں گے ہم تمہیں توہدے تحایب دیں گے میرے رھائیو جب ہماری نگاہوں میں دنیا کی حرص ہو جب انسان دنیا چاہتا ہو تو وہ توہید نہیں سمجھ سکتا ہے توہید ان تمام سے بالا تر ہو کر کے وہ 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 چاہتوگر جو دنیا تربی کے لئے آئے تھے اور پھر آن سے مطالبہ کر رہے تھے کہ فتح و کامرانی کے بعد ہمارے انعامات کیا ہوں گے جب مقادلہ شروع ہوا حیث موسیٰ علیہ السلام کو اسلام سے کہا کہ موسیٰ تم پہلے ڈالوگے یا ہم پہلے ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے آخری لوگ ڈالیں پہلے آخری لوگ ڈالیں یہ پہلا موقع تھا امپریسن جمالے کا جب دو آدمیوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو آدمی گھبرہ نہیں پہلے میں ڈالوں گا پہلے میں ڈالوں گا اس کا مطلب میں گھبرہ آیا گیا حیث موسیٰ علیہ السلام نے کونفیڈنس کے ساتھ کیا کہا پہلے تمہیں ڈالو کیوں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر یقین تھا یہ توہید ہے توہید یہی ہے حیث موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ میں کوئی جادو گھر تو ہو نہیں لوگ میرے تعلق سے ایسی ایسی واتیں کرتے ہیں چنان سے حیث موسیٰ علیہ السلام نے کفیرہ تم ہی ڈالو انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاکھیاں ڈالی جو لوگوں کی نگاہوں میں ساپ بن کر تہلنے لگے حیث موسیٰ علیہ السلام کو ذرار بحیثیت انسان گبرار کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی لاکھی ڈال دو حیث موسیٰ علیہ السلام کو اثرام جس کو ہم سائے موسیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاکھی ڈال دی اور وہ آج دہا بن کر کے ان کے سارے جادو گھروں کی جادو گھری کو نگل گیا جب جادو گھروں نے یہ منظر دیکھا وہ کوئی معمولی جادو گھر نہیں تھے مصر کے مانے ہوئے جادو گھر تھے ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ کوئی جادو گھر نہیں ہے یہ اللہ کا موجزہ ہے یہ بب کا موجزہ ہے تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہے چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کیا کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اب فیرون کی حالت خراب ہوئی جس پہ تحقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے موسیٰ علیہ السلام کو ضلیل کرنے کے لئے جن جادو گھروں کو اس نے اقصہ کیا تھا وہی جادو گھر موسیٰ کا کنمہ بننے لگے موسیٰ کی رسالت کی گواہی دینے لگے اب فیرون شل آیا اور اس نے کیا کہا یہ تمہارا سردار ہے اور تم میرے حکم سے پہلے اس کے اوپر ایمان لائے میں تمہیں ایسی صدا دوں گا تمہارے ہاتھ سکوا دوں گا پہ سکوا دوں گا سولی سکوا دوں گا میرے بھائیوں ابھی کر رات میں کہہ رہے تھے کہ میرا تحفہ کیا ہوگا میرے انعامات کیا رہیں گے لیکن ابھی چند ہنٹوں میں یہ کون سی طاقت آگئی کون جادو گھروں نے کہا اے سرام سن لے ہمارے ہاتھ کٹوا دے ہمارے پہ کٹوا دے ہمیں سولی دے دے دنیا میں تم میرے جسم پر حکومت کر سکتا ہے میرے روح پر حکومت نہیں کر سکتا ہے یہ ہے توہید یہ ہے توہید جب انسان کے دل میں توہید دھر کر جائے تو پوری دنیا سے تکرانے کی صراحیت پہلا ہو جاتی ہے آج ہم بلزل ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہم کو ہمارے رفت پر بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیو توہید کو سمجھو پانچ منٹ کے ایمان میں ان جادو گھروں کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا ان کے پھر کٹے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں ان کو سولی دی جا رہی ہے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودھا نہیں کیا انہوں نے توہید کی اہمیت کو سمجھا انہوں نے توہید کے مقام کو سمجھا میرے بھائیو توہید یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے میں یہ کہوں کہ آپ آپ کا ہمارا سب کچھ لٹ جائے سب کچھ لٹ جائے صرف توہید لے کر کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہم کامیاب ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن توہید نہیں ہے تو ہم ناکام ہو گئے اس لئے میرے بھائیو توہید کی حفاظت کرو اللہ کے پاور کو سمجھو اللہ کی قوت کو سمجھو اللہ کی طاقت کو سمجھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمروز نے آگ میں ڈالنا چاہا اور ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے ہیں وہ ابراہیم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا امت سے امت امت کسے کہتے ہیں بہت بڑی تعداد تو ہم نبی کے امتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کو اللہ نے امت پرار دیا کس بنیاد پر توہید کی بنیاد پر توہید کی بنیاد پر آج ایک امت کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ایک اکیلے ابراہیم کا ایمان مضبوط تھا میرے بھائیو آپ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہماری مدد کے لیے کوئی آقا کم خوش ہو جاتے ہیں لیکن توہید دیکھئے ابراہیم کا فرشتہ نے کہا ایرہیم میں فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ حکم دے تو میں بارس برسا دوں یہ آق مجھ جائے گی کہا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کیسا ایمان تھا میرے بھائیو کیسا ایمان تھا کیسی توہید اللہ دیکھا جو آپ کچھ کرے گا اللہ دیکھا ایک اور فرشتہ آیا کہا ایرہیم آپ حکم دے تو ہوا کے ذریعے سے یہاں بڑا کر ان کی رسیوں کو جلا دوں ابراہیم سوال کہا نہیں وہ اللہ جس پر میں ایمان لائے ہوں وہ میرے دل کی کیسیت کو دیکھ رہا جب انسان توہید کے اس مقام پر پہنچ جائے جب ہر دھری اس کو اللہ کے کنیکشنز کا ہو جائے تو دنیا اس کے سامنے حیث ہو جاتی ہے ایرہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد میں نے تبی انکار کر دیا اور وہ جمعہ تھا حَقْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيرُ ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہتری اکار ساز ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط تھا فہاروں کے جیسا بھی مضبوط تو اللہ نے وہ حفاظت بھی کی مَنْ تَعْنَا لِلَّهِ قَانَ اللَّهُ لَهُ جو اللہ کا ہو جاتا اللہ بھی اس کا ہو جاتا حَقْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيرُ ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اور بہتری انکار ساز ہے جب لوگ دورتے ہوئے آئے ہمارے نبی کے پاس اور کہا دارون نظمہ میں بھی نیتی ہوئی ہے دارون نظمہ یہ مپا کا پارلیمنٹ ہے دارون نظمہ میں بھی نیتی ہوئی ہے آپ کو مارنے کا پلان منایا جا رہا ہے بہت سارے مشورے آئے تھے کسی نے کہا زنجیروں میں باپ دیا جائے کسی نے کہا قید کر دیا جائے کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے بہت سارے مشورے آئے لیکن سب سے اہم مشورہ یہ بات کہ چند نوزوانوں کی ایک ٹیم تیار کی جائے اور سارے لوگ بید وقت محمد پر حملہ کرائیں تاکہ سارے لوگوں کے اوپر خون کا الزام آ جائے اور بنو حاسم بنو متنے جو نبی کے سپورٹ میں ہیں وہ سارے لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے میرے بھائیوں پیسہ واحول تھا قتل کی سابشیں ہو رہی ہیں فارنیمنٹ میں باقیدہ پاس کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے عمل کیا جائے گا اور یہ بات فائنل ہو گئی بات فائنل ہو گئی نکتیا لیا نوجوانوں کی ٹیم تیار ہو گئی نبی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا لیکن توحید کتنا مضبوط تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حَسْبُلَ اللَّهُ الْعِمَ الْوَكِّرِ ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین کا سال ہے دھر سے باہر نکلتے ہیں ایک مٹھی مٹھی اٹھاتے ہیں دوسروں کے سروں پر ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں میرے بھائیو توحید پرست بنو آج کیا وجہ ہے آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا توحید مضبوط نہیں ہو رہا ہے آج ہم کیوں دردر کے ٹھوک رکھا رہے ہیں ہم نے توحید کا مفور نہیں سندھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے ہم کہاں دو عالم سے خفا ہیں ہم تو دو عالم کی اس میں ہیں تراش میں ہیں ہم تو دو عالم سمیتنے میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیو توحید توحید یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے توحید اللہ کی پہچاند رہتے ہیں آج قدم قدم پر ہم لوگ بھتک رہے ہیں ہمارے ایمان کا توضہ کیا جا رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے فرمایا کہ اندری بہت آئے گا لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا یس بحو رجل مؤمنا و یم سی کافرک او یم سی مؤمنم و یس بھی ہو کافرک یبی او دین اہو بیاغذن مرد دنیا ایک وقت آئے گا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا لوگ اپنے ایمان کو دنیا کے بدلے میں بیش دیں گے صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا یا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کتنوں کا دور ہے آج ہمارے ایمان کا توضہ کیا جا رہا ہے آج ہمارے توحید کو رحمت کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت نہیں ہیں مسلمانوں کی توحید سے نفرت ہے آج میں آپ کو بتاؤں اگر ہمارے دنوں سے یہ توحید نکل گیا سارے دوست ہمارے دوست ہو جائیں گے لوگوں کو توحید سے چڑھ ہے لوگوں کو توحید سے نفرت ہے لوگ آپ سے اس لئے محبت کرتے ہیں تاکہ آپ توحید سے حلق ہو جائے نبی کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے نبی کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ آپ توحید کے بات کرنا چھوڑ دے ہمارے بتوں کو پورا بھلا کہنا چھوڑ دے آپ ہم سے کمپرومائز کرنے ذرا آپ نرم ہو جائیں ذرا ہم نرم ہو جائیں وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں تو ذرا وہ بھی نرم ہو جائیں گے نہیں میرے بھائیو ہم ہر چیز سے سعودہ کر سکتے ہیں توحید کا سعودہ نہیں کر سکتے ہیں توحید ہماری جان ہے توحید ہماری پہچان ہے توحید ہمارا سرمایہ ہے توحید ہی کو لے کر تو ہم جی رہے ہیں اگر ہم نے توحید کے تار کمپرومائز کر لیا اگر ہم نے توحید کا سعودہ کر لیا تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے آخرت میں بھی ناکام ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حکران میں ہم تمام لوگوں کو توحید کی آزمت اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفید جنایت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آخر کرنے کی توفید جنایت فرمائے رمضان کی اس مقدس مہینے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفید جنایت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا فقبل منا انکا انتا السمیع العلیل و تو علینا انکا انتا التواب الرحیل برحمتی کا یا الحم الرحیمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برحمت اللہ وبرکاتہ